بابل شہر کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ باقی باتیں بعد میں ہوگی پہلے جاؤ میری ایک کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہے اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک لاش پڑی ہے اور اس کے ارد گرد چار کتے رکھوالی کر رہے ہیں تا کہ کوئی درندہ لاش کو پابان نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی پورے شہر میں سب لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو غسل کے بعد اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کو دفن گیا دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ کے سامنے آگئے وہ سب مل کر آپ سے کہنے لگے اے موسیٰ یا تو ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرنے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے شہر کے لوگوں مجھے جو حکم اللہ نے دیا تو میں نے اس حکم کی تعمیل کر دی ہاں اگلی بار جب میں کوہ تور پر گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے اے میرے پروردگار اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی مگر ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتہ پیاس کی شدد سے مر رہا تھا اس نے پانی کے کوئے سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے موں میں نچور دیئے پیاسے کتے کے موں میں جب پانی آیا اور اس کے ترپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی مجھے عورت کی رحمدلی پسند آئی اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح کبس کر ڈالو تاکہ آئندہ بدکاری نہ کرے